عزیز طلبہ گوڈ بارننگ اسلام علیکم میں ہوں آپ کا مولم تاج مسیح اسوسیٹ پروفیسر ایڈویٹس کالج پرشاور صدر شعبہ اردو ہمارا آج کا عنوان ہے افثانہ موسن محلہ اور اس افثانے کو لکھنے والے ہیں اشواق احمد جو ایک مشہور افثانہ نگار ہیں پاکستان کے ان کی عدب کے حوالے سے بہت خدمات ہیں اگر آپ میرے ساتھ اپنی کتاب کھول لیں اور اس کے صفحہ نمبر اٹھانوے پر دیکھیں پیج نائٹی ایٹ پر تو وہاں پر ہمیں اشواق احمد صاحب کے تعارف کے متعلق مل جائے گا اشواق احمد صاحب انیس سو پچیس میں پیدا ہوئے اور ان کا پیدائش کا جو صلح ہے وہ اتر پردیش ہندوستان میں ہے ان کی وفات دو ہزار چار میں پاکستان میں ہوئی قیم پاکستان کے بعد اشواق احمد لاہور آگئے اور یہاں ہی پر انہوں نے قیام کیا اور گورنمنٹ کالیج لاہور سے اردو عدب میں انہوں نے ماسٹرز کیا اور اردو کی مشہور ناول نگار بانو قدسیہ جو ان کی ہمجماعت بھی تھی ان کے ساتھ شادی کی وہ ان کی شریک حیات بنی اور پھر اپنی تعلیم مکلمت کر لینے کے بعد اشواق احمد ریڈیو ازاد کفشمیر سے منسلک ہوئے کچھ عرصے بعد وہ یہ ملازمت چھوڑ کر لاہور آگئے اور دیال سنگھ کالیج لاہور میں اردو پڑھانے لگے تقریباً دو سال بعد وہ روم چلے گئے اور ریڈیو میں اردو نیوز کاسٹر مقرد ہوئے اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ایک یونیورسٹی میں اردو پڑھانے کا سنسلہ بھی شروع کیا مختلف ممالک میں قیم کے دوران انہوں نے اطالوی اور فرانسیسی زبانوں کے ڈپلومیں بھی حاصل کیے نیو یارک سے ریڈیو براڈکاسٹنگ کا ڈپلومہ بھی حاصل کیا وہاں سے وطن واپس آئے تو اپنا ذاتی رسالہ داستان گو انہوں نے شروع کیا ساتھ ہی وہ ریڈیو کے لیے فیچرز بھی لکھتے تھے اسی دوران میں ان کا مشہور ریڈیو پروگرام تلقین شاہ نشر ہونا شروع ہوا اور ہلکے پھل کے انداز میں معاشرتی خامیوں اور تذردات کی نشان دہی کرانے والا یہ پروگرام سامعین میں بے حد مقبول ہوا تقریباً تیس سال تک یہ پروگرام ریڈیو پر نشر ہوتا رہا ہے وہ مرکزی اردو بورڈ کے ڈائریکٹر بھی رہے ہیں یہ ادارہ آج کل اردو سائنس بورڈ کہلاتا ہے اس واقعیمت کچھ عرصہ وہ افقاقی وزارت تعلیم میں بھی خدمات انجام دیتے رہے ہیں ان کی کہانیاں مہنامہ پھول میں شائع ہوتی رہیں انہوں نے ریڈیو پاکستان اور پاکستان ٹیلیویجن کے لیے بے شمار ڈرامے لکھیں ان کے اہم موضوعات عدب فلسفہ نفسیات اور صوفیزم رہے ہیں وہ انسانی جذبات اور احساسات کی ترجمانی کرتے ہیں اور اپنی تحریروں کے ذریعے انسان دوستی کو رواج دینے کی کوشش کرتے ہیں اور اس اعتبار سے وہ اپنے سامعین اور کارعین میں بے حد مقبول ہیں ان کی اہم تصنیفات میں زاویہ ایک محبت سو افثانے گڑریہ من چلے کا سودا حیرت قدہ سفر در سفر توتہ کہانی ایک محبت سو افثانے وغیرہ شامل ہیں ان کی اکثر جو افثانے ہیں ان کو ٹیلی کاسٹ کیا گیا ہے اور ٹیلی ویژن پر بہت انہوں نے شورت حاصل کی ہے ان کا یہ جو افثانہ ہے محسن محلہ اس کی طرف جانے سے پہلے میں چاہوں گا کہ ہم افثانہ کی تعریف دیکھ لیں افثانہ ہے کیا چیز افثانہ جو ہے دراصل قصہ کہانی کی ارتکائی صورت ہے اسی انگریزی زبان میں شارٹ سٹوری کہا جاتا ہے افثانہ ایسی کہانی ہے جو کوئی شخص ایک بیٹھک میں آسانی سے پڑھ سکے یعنی اسے بہت طویل عرصے تک گھنٹوں بیٹھ کر اسے پڑھنا نہ پڑے بلکہ ایک ہی گھنٹے میں یا آدھے گھنٹے میں اس کہانی کو پڑھ سکے اسی دی انگریزی زبان میں اسے شارٹ سٹوری کہا گیا ہے افثانہ کا پلارٹ کچھ اس طرح ہے کہ اس میں یہ درجات ہوتے ہیں آغاز پھر ارتکا اور پھر اروج آتا ہے یا منتہاج سے کہا جاتا ہے جسے انگریزی زبان میں کلائمیکس کہا جاتا ہے یہ افثانے کا نہائیت اہم حصہ ہوتا ہے کیونکہ اسی سے جو پڑھنے والے ہیں ان پر ایک خاص تاثر کوئی افثانہ چھوڑتا ہے اگر افثانے کی تاریخ کو دیکھا جائے تو عام طور پر یہ سمجھا جاتا تھا کہ پہلے جو افثانہ نگار ہیں وہ قرار دیا جاتا تھا پریم چند کو اور ان کا افثانہ جو ہے پہلا افثانہ وہ مانا جاتا تھا ان کے افثانہ نورتن کو لیکن بعد کی تحقیق میں جو مرزا حامد بیگ صاحب نے کی اس سے یہ ثابت کیا گیا کہ پریم چند نہیں بلکہ راشد الخیری پہلے افثانہ نگار ہیں اور ان کا افثانہ پہلا افثانہ نصیر اور خدیجہ ہے جو سر عبدالقادر شیخ کے جاری کردہ جرید مغزن میں دسمبر انیس سو تین کے انیس سو تیس کے انیس سو تین کے شمارے میں شائع کیا گیا اور درستی اس کی تصحیح کر لیں کہ پریم چند کا جو پہلا افثانہ تھا اس کا نام ہے انمول رتن انمول رتن تو یہ کچھ افثانے کے بارے میں ہم نے بات کی اب ہم اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں جو ہے موسن محلہ موسن محلہ جو افثانہ ہے اس کا مرکزی خیال جیسا کہ ہم نے پہلا افثانہ نگار جدید تحقیق کے مطابق راست الخیری کو قرار دیا گیا ہے اور ان کا پہلا افثانہ نصیر اور خدیجہ ہے جو جریدہ مغزن میں دسمبر انیس سو تیس کے شمارے میں شائع کیا گیا ہے اس سے پہلے پریم چند کو پہلا افثانہ نگار مانا جاتا تھا اور ان کا جو پہلا افثانہ تھا اس کا نام انمول رتن تھا ہم ہم آتے ہیں اپنے موضوع کی طرف موسن محلہ جو ہمارا ٹوپک ہے یا جو ہمارا موضوع ہے یہ افثانہ جو ہے اشفاق احمد نے لکھا ہے اور اس کا مرکزی خیال جیسا کہ ہم نے اس کی تنقیدی نوٹ نے دیکھا تو اس کا مرکزی خیال ہے انسان دوستی کا درش دینا اس کے ساتھ ساتھ جو مصنف ہے وہ معاشرے کے بے حصی کو بھی ظاہر کرتا ہے کہ ہم انسان جو ہیں وہ زندہ لوگوں کی قدر نہیں کرتے بلکہ ہمارا معاشرہ جو ہے مرے ہوئے لوگوں کی قدر کرتا ہے اور زندہ لوگوں کی مجبوریوں کا احساس نہیں کرتا عشفاق احمد معاشرتی کمزوریوں کی نشان دہی اس افثانے میں کرتے ہیں اور اس کا جو مرکزی خیال مرکزی کردار ہے اس کا نام ہے ماسٹر الیاس ماسٹر الیاس ایک غریب شخص ہے اور وہ ایک قرائے کی کوٹری میں ایک محلے میں قیام رکھتا ہے اور اس کی جو بولنے کا انداز ہے اس کو زیادہ تر محلے کے لوگ نہیں سمجھتے ہیں کیونکہ اس کا بولی کچھ ایسی ہے جیسے امبالہ میں بولی جاتی ہے ماسٹر الیاس کرائے کی کوٹری میں ہے اور اس کے پاس محلے کے لڑکے گنتی سیکھنے پہاڑے سیکھنے کے لیے اور تختی لکھنے کے لیے آتے ہیں اس کے پاس دو لڑاکہ بٹیر ہیں ایک اسیل مرگ ہے اور اسیل مرگ جو ہے اس کو وہ کوٹری کے دروازے سے ذرا دور رکھتا رکھتا اور اس مرگے کی ایک تانگ میں اس نے پیتل کا چھلہ ڈال کر اس سے مضبوط دور سے باند دیا ہے اور اس دور کا سرہ اپنی کوٹری کے دہلیز میں میخ ٹھوک کر اسے باند رکھا ہے محسن محلہ کے سبی لوگ ماسٹر لیاس کی عزت کرتے ہیں اور ہر کوئی اس کے دروازے سے گزرتے ہوئے اسے سلام کر کے جاتا ہے ماسٹر جی کچھ اور کام بھی کرتے ہیں لیکن اس کے متعلق لوگوں کو درست معلومات نہیں ہیں شاید کسی سبزی منڈی میں منشی گری کرتے ہیں یا پھیری لگاتے ہیں یا کسی پر خانے میں کام کرتے ہیں اس کی بابت محلے کے لوگ زیادہ نہیں جانتے لیکن یہ بات سب کو معلوم ہے کہ ماسٹر الیاس کا گزر بسر جو ہے وہ تنگی ترشی میں یعنی بڑی مشکل سے ہوتا ہے تیسرے پیرگراف میں مسلم نے بتاتا ہے کہ ماسٹر صاحب جو ہیں وہ انتہائی اس کو زمانے کے ساتھ چلنے کا طریقہ نہیں آتا ہے اور کچھ ان کی شکل صورت بھی اتنی اچھی نہیں ہے کہ کوئی اس سے محبت رکھے یا ہمدردی رکھے اور کچھ ان کی گفتگو اس انداز کی ہوتی ہے کہ کسی کو اس پر یقین نہیں آتا اشفاق احمد تنزیہ یہ بات کرتے ہیں کہ ماسٹر لیاز جو ہے اسے اس لیے لوگ پسند نہیں کرتے کہ وہ جھوٹ نہیں بولتے ہیرہ پہدی نہیں کرتے مبالغے سے کام نہیں لیتے مبالغہ مطلب ہے کسی بات کو بڑھا چڑھا کر بیان کرنا شیخی نہیں بکھارتے شیخی بکھارنا یعنی اپنے آپ کو دکھاوا کرنا اور کوئی بات بڑے چنچل انداز میں بڑے شوخ انداز میں بیان کرنا کسی کو خوف زدہ نہیں کرتے اور اسی وجہ سے کسی کو ان کی بات پر یقین نہیں ہوتا شواق احمد کی اس بیان کو اگر ہم دیکھیں تو وہ تنظیہ کہہ رہے ہیں کہ دنیا ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتی جو اور پھر یہ بھی بتاتے ہیں کہ ان کی گفتگو میں گرامر کی اور علم بیان کی بہت سی غلطیاں ہوتی تھیں اور سننے والا جھلا کر ان کی صحبت چھوڑ دیتا تھا جھلا کر یعنی بیزار ہو کر تنگ ہو کر اسے سمجھ نہیں آتی ہے وہ سیدھے سادھے اور اس قدر بے پیچ تھے یعنی اسے پیچیدہ باتیں کرنا نہیں آتی ہیں کہ انسان ہی نہیں لگتے تھے تو رائیٹر جو ہے مسنف وہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ ایسے لوگ جو ہیں ان کو انسان ہی نہیں سمجھا جاتا جو سیدھے سادھے اور سچے اور صاف گو لوگ ہوا کرتے ہیں اگلے جو پیرگراف ہے اس میں مسنف بتاتا ہے کہ یہ جو ماسٹر لیاس ہے وہ چونکہ غریب آدمی ہے اس لیے وہ اپنا قرائعہ ادا نہیں کر پاتا اور ایک روز جو ہے اس کا مالک مکان اس سے قرائعہ مانگ نہیں آتا ہے اور بڑی دھمکی سے اسے کہتا ہے کہ پچھلے چھ مہینے کا قرائعہ تین دن کے اندر اندر اسے ادا کر دے ورنہ اس کا سمان باہر پھینک دیا جائے گا ماسٹر جی جو ہے خوف کے مارے اس کی گھگی بند جاتی ہے گھگی گھگی بند جانا شچ کی بند یعنی اسے ہچکی لگ جاتی ہے وہ جو بات کرتے کرتے گلے میں پھندہ جیسا آ جاتا ہے تو کہتا ہے کہ وہ اس کی گھگی بند گئی ماسٹر کے پاس اکٹھے ایک سو اسی روپے چھ مہینے کا قرائعہ نہیں ہے جو وہ اداس کر سکے یہ میں لفظ ہے گھگی بند جانا اور اس کے معنی ہے ہچکی لگ جانا تو اس کے پاس اکٹھے ایک سو اسی روپے نہیں ہے کہ وہ مالک مکان کو دے دے اس کے پاس چالیس روپے ہیں اور اس کے ساتھ وہ ایک دس کا نوٹ اور لگا کر مالک مکان کو دینا چاہتا ہے لیکن مالک مکان اس نوٹ کو پھینک دیتا اس جو رکم ہے اس کو پھینک دیتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ اب اسے پورے کے پورے پیسے چاہیئے پہلے حالانکہ تیس پچیس روپے لے کر وہ گزارہ کر لیتا تھا لیکن اب اس نے کہا کہ مجھے پورے پورے ایک سوسی چاہیئے اور اس بار جو ہے وہ اس بات پر ڈٹ گیا ہے تڑنگ جانا ڈٹ جانا اب اس بات پر ڈٹ گیا کہ پورا ہی کرائے لے گا اور جو پیسے ماسٹر صاحب اسے دینا چاہتے ہیں پچاس روپے وہ وہ ہی پھینک کر چلا جاتا ہے اب ماسٹر اندریاز جو ہے وہ پریشان ہے کہ کیا کرے وہ اب دوسرے لوگ اپنا جو سامان ہے اس کا جب پیسے وہ نہیں دیتا تو مالک مکان اٹھا کر باہر رکھ دیتا ہے ٹرانسفر کے دو خمبے ہیں ان کے درمیان میں اس کا سامان رکھ دیا گیا ہے ماسٹر صاحب کی چار پائی بھی وہاں پر پڑی ہے سردی کے دن ہے اور مالک مکان اپنا کام کر کے اس کی کوٹری کو تالہ رگا کر چلے جاتا ہے ماسٹر صاحب نے رات جیسے تیسے ٹرانسفارمر کے نیچے گزار دی اگلے دن وہ محلے کے ایک مالدار شخص شیخ کریم کی حویلی میں گیا اور اس سے دو سو روپے ادھار مانگے اب شیخ صاحب نے ماسٹر صاحب کو نیک دل اور سادہ لو اور مرنج مرنجان مرنج مرنجان کے معنی ہوتے ہیں شگفتہ مزاج شگفتہ مزاج سمجھ کر اس کو ٹال دیا ٹرخا دیا یہاں بھی مصنف یہ بتانا چاہتا ہے کہ جو لوگ نیک دل ہوتے ہیں سادہ ہوتے ہیں اچھا مزاج رکھنے والے ہمارے معاشر میں جو لوگ ہوتے ہیں دنیا کے لوگ اسے بے وقوف سمجھتے ہیں اور اس کو ادھار دینا پسند نہیں کرتے کیونکہ ایسے احمق لوگوں کو زیادہ رقم دینا شیخ صاحب کے مطابق درست نہیں اس کے بعد ماسٹر علیاس اسماعیل بزاز کی دکان پر جاتا ہے بزاز کپڑا بیچنے والا اور پھر رقم میں کمی کر دیتا ہے ڈیڑھ سو روپے کی قصوال اس کو کہتا ہے اور اسماعیل بزاز جو ہے وہ بھی معذرت کر دیتا ہے اس کے بعد وہ حلوائی قصائی ڈاکٹر عوید ہر کسی کے پاس محلے کے لوگوں کے پاس جاتا ہے لیکن کوئی بھی اسے پیسے دینے کے لیے ادھار دینے کے لیے راضی نہیں ہے اگلی پیرگرام میں بتایا گیا کہ ماسٹر علی آس جو ہے وہ داکٹر کے پاس جاتا ہے اس کو نمز دکھاتا ہے اور ڈاکٹر اسے کہتا ہے کہ آپ کو نمونیا ہے تو میں آرزی طور پر ایک دوائی کی پڑیا آپ کو دے دیتا ہوں لیکن آپ کو کسی اچھے ڈاکٹر کو دکھانا چاہیے ماسٹر علیاس اس کو اچھا کہہ کر دودھ پینے کے لیے جبار ہلوائی کی دکان پر چلے جاتا ہے اور دودھ پیتے ہوئے وہ اس کو اپنی نبز دکھاتا ہے جس سے وہ یہ ظاہر کرنے چاہتا ہے کہ وہ بہت بیمار ہے اور اسے علاج کے لیے پیسوں کی ضرورت ہے اسے بھی وہ دوسر پہ کرس کے سوال کرتا ہے لیکن جب بار اس کی بات کو یوں سمجھتا ہے جیسے اس نے کوئی بہت ہی عجیب بات کر دیئے انہونی بات کر دیئے انہونی کا مطلب ہوتا ہے کہ جو ہو نہ سکے اور جب بار اسے کرس نہیں دیتا ماسٹر لیاس مسلسل تین دن تک اسی ٹرانس فارمر کے نیچے سردی میں پڑا رہتا ہے اور جو بھی اس کے پاس سے گزرتا ہے اسے سلام کر کے پاس سے گزر جاتا ہے اور بعض لوگ صرف یہ کہہ دیتے ہیں کیوں جی ماسٹر جی دوبت سنکی جا رہی ہے لیکن کوئی بھی شخص اس کی مدد کے لیے تیار نہیں چوتھے روز فجر کی ازان کے وقت جب ماسٹر صاحب فوت ہو گئے تو اس محسن محلہ کے ایک شخص تو اس کی موت کا بڑا صدمہ پہنچا ناشتری کے وقت ختم ہونے تک ہر شخص خاموشی اور دکھ میں دکھائی دیا کوئے کے معنی ہوتے ہیں کوچہ اور سب لوگ دھوب میں بیٹھے تھے ماسٹر جی کے ایک کٹورہ بھر کنگنی کنگنی مطلب ہے کہ گندم کے دانے اور ان کے مرگے کو آٹے کی آبخورہ بھر گولیاں ڈال دی گئیں آبخورہ وہ برتن جس میں ماسٹر لیاس اپنے مرگوں کو پانی دیا کرتا تھا پھر شیخ کریم نواز نے اپنی حویلی سے نکل کر وہ بھی ٹرانسپارمن کے نیچے آبیٹھا اور یہاں کے لوگوں نے ایک دری بچھا دی دو تین تازہ اخبار رکھ دیئے لوگ جمع ہونے شروع ہو گئے شیخ کریم نے دو سو روپے سعید اور بلال کو دے کر بھیجا کہ قبر کا بندوبست کر لو تین سو روپے بابو جلال کو دیے اور کا کے رحمت کو ساتھ لے جا اور کفن کے لیے لٹھے کافور ارک گلاب اور پھولوں کا بندوبست کر لو اس کے بعد جببار حلوائی نے بھی ایک پتیلا چائے کا کار کر وہاں پر پہنچا دیا اور پھر محسوس صاحب کی رسم کل کے لیے لوگوں نے کہ یہ سارا انتظام وہ کر لے اس کے لئے ہم اس افسانے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہم انسان زندہ لوگوں کی قدر نہیں کرتے جیتے جی ماسٹر لیاز کو صرف ایک سو اسی روپے کی ضرورت تھی لیکن وہ کسی نے نہیں دی لیکن جب وہ مر گیا ہے تو اگر آپ یہ حساب کریں تو کوئی تیرہ سو روپے اس کے جنازے کے لئے اور کل کے لوگوں نے جمع کر دی تو مرے ہوئے ایک شخص کے لئے تو یہ احسان جتا رہے ہیں کہ اتنے پیسے کٹے کر دی اور کل کے سارے انتظامات کر دی ہیں لیکن جب وہ زندہ ہے تو کوئی اس کا خیال نہیں رکھتا ہے تو اس سے اشوا کے مدی ظاہر کرنا چاہتے ہیں کہ ہمارا معاشرہ جو ہے وہ زندہ لوگوں کی قدر نہیں کرتا ہے جب کہ جو لوگ وفات پا جائیں مر جائیں تو پھر ایک دوسرے کو دکھانے کے لئے ہر کوئی آگے ہوتا ہے ہر کوئی مدد کرنے کے لئے تیار ہو جاتا ہے میرا یہ پہلا آن لائن لیکچر ہے ممکن ہے کچھ رہ بھی گیا ہو تو اس کے لئے مماذرت جاتا ہوں حضرت تعالی آپ کو خوش رکھے خدا حافظ